سردار سی سردار سی غزب ہو گیا ہے چا غزب ہو گیا ہے وہ چاچا شیدہ نہیں ہے جس کی زمین پر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کا بیٹا بڑے شہر میں پڑھ رہا ہے وہ اپنی زمین کے ہم سے پیسے لینے آ رہا ہے وہے اس کی اتنی مجال کہ وہ ایک سردار سے پیسے لینے آ رہا ہے دیکھتا ہوں میں وہ مجھ سے کیسے پیسے لیتا ہے سلام سردار سی سردار سی سردار سی سردار میں بڑی امیدیں لے کر رہا ہوں آپ کے پاس میں نے اپنے بچے کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنی ہے آپ سے کچھ پیسے میں ادھار لینا چاہتا ہوں کیا وہ مجھے مل سکتے ہیں ادھار چاہیے کس چیز کے ادھار چاہیے تجھے سردار سی سردار آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا سارا دارمدار زمین اوپر تھا اور وہ زمینیں آپ کے قبضے میں ہیں مہربانی کر کے آپ مجھے کچھ پیسے مستار دے دیں تاکہ میں اپنے بچے کی فیس جمع کروا سکوں اے تیرے یہ مجال تو زمین کا حساب کرنے آئے مجھ سے سردار سی سردار سی سردار میں کوئی زمین کا حساب کرنے نہیں آیا میں صرف آپ سے پچاس زار ادھار لینے آئے ہوں تاکہ میں اپنے بچے کی فیس جمع کروا سکوں اچھا تو تجھے ادھار چاہیے تجھے میرا حساب کتاب کا پتہ ہے میں پچاس کا ستر لوں گا ایک مہینے کا اگر منظور ہے تو بتاؤ اچھا پچاس کا ستر چلنے ٹھیک ہے مجھے دے دیں میں مجبور ہوں میں کار لوں گا کچھ نہ کچھ ہاں ٹھیک ہے چلوے منشی پچاس زار پہ دے دیں ٹھیک ہے سردار سیب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیٹ یاد رکھنا ٹھیک ہے سردار سیب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اے منشی اس شیدے کا آج مہینہ پورا مکمل ہو گیا ہے اس نے ابھی تک پیسے نہیں پہنچا ہے اور شام بھی ہو گئی ہے چل جلدی سے اس کے گھر جاتے ہیں پیسے وصول کرتے ہیں چلے شیدے باہر نکل اس سردار سیناپ اے تجھے آج مہینہ پورا مکمل ہو گیا ہے اور رات بھی ہو گیا ہے تُنہیں میرے پیسے کیوں نہیں پچھائے سردار سیب میں پیسے سردار سیب چھوڑے بارے بابا کو اے تُو کون ہوتا ہے میرے کام میں تلان گڑھانے والا سردار سی سردار سی بیٹا ذرہ تحمل سے بات کرو کیا ہو گئے تمہیں نہیں بابا آج مجھے بولنے دیں آج میں چپ نہیں رہوں گا سردار سیب آپ کو شرم آنی چاہیے آپ علاقے کے بڑے ہیں آپ لوگوں کو کارز دے کر ان سے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں زیادہ پیسے وصول کرتا ہوں ریشد ہے سمجھا آپ نے بیٹے کو تیری میری کیا ڈیل ہوئی تھی سردار سیب سردار سیب میں اپنے بچے کو سمجھاتا ہوں کیا سمجھاتا ہوں سردار سیب دراصل بات یہ ہے کہ اسلام میں سعود حرام ہے اور ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ چند پیسوں کی خاطر جو یہی رہنے جانے ہیں ان پیسوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کو بھول جائیں سردار سیب میرا سمجھانے کا مطلب یہی تھا کہ ہر چیز یہی پہ رہ جانی ہے سردار سیب آپ کو پیسوں کی حواس نے اتنا انتھا کر دیا کہ آپ اپنے ایمان کو بھول گئے ہیں بیٹا آپ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں آج سے میں آپ لوگوں کی بلکہ سب لوگوں کی زمینیں واپس کر رہا ہوں اور شیدے بھائی جب بھی آپ کے پاس پچاس زار روپے ہوں آپ میرے وہی پچاس زار پر مجھے لٹا دینا میں آپ لوگوں سے معذرت کھاؤں میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کوئی بات نہیں سردار سیب ایسا انسان سے ہوتا رہتا ہے بیٹا اللہ پاک اس کا آپ کو بہت بڑا عجر دے گا آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں شیدے بھائی میں چلتا ہوں پھر پھر ملتے ہیں سودیک حرام نشاہ ہے اسے خود بچیں اپنے بچوں کو بچیں اور اپنی آخری سوار ہیں اور اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں